جائے بلو دیوازی دیو ایک ازرار سری بھگوان مہا بیرہ شوامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوچھ آچار گروہ سری ویدیہ ساگزی مہراج کی کی جائے 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 پرم پوچھ پرمانک سند محمد عمراج پرمانک ساگردی مہراج کی پرم پوچھ ویرانک ساگردی مہراج کی سدھ چھت سدھ ورکوٹ دھی کی ایک قیدی جس نے بیش ورس تک جیل کی سجا کاٹنے کے بعد سجا مقت ہو کر باہر آیا جیسے ہی سجا مقت ہو کر باہر آیا ایک پترکار نے اس سے پوچھا کہ اب سے کچھ پہلے آپ جیل کے بیتر تھے اب آپ جیل کے باہر ہو دونوں میں کیا انتر ہے محشوظ کر رہا ہے اس نے کہا جب تک میں جیل کے بیتر تھا بدھا ہوا تھا اب میں آجاد ہوں پہلے مجھ پر بندھن تھا اب میں مقت ہوں جب میں جیل میں تھا جیلر کے انشاثن میں تھا جیل کی چہر دیواری کی شیمہ میں میں تھا میرے چاروں اور پہلے دار تھے میں جیل کی بیوستاؤں شبندہ تھا اب میں مقت ہوں مجھ پر کسی گیر کا کوئی انشاثن نہیں ہے میرے عیدگید کوئی چہر دیواری بھی نہیں میرے لیے کوئی پہرہ بھی نہیں اور میں کسی باہری بیوستاؤں سے بھی نہیں بندھا اب میں پوری طرح ستنت رہوں اور اس کی مجھے اپار خوشی ہے شبھاوک ہے کوئی ویکتی ایک لمبے عرصے تک جیل میں رہے اور مقت ہو تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھیکانہ نہیں شنت کہتے ہیں جیل میں کچھ ورسوں تک رہنے والے قیدی کے من میں جب سجا سے مقت ہونے پر آنند کی انہوتی ہوتی ہے تو جو سنسار کے بندھن کو انعادی کالین بندھن کو کٹ کر آجاد ہوتا ہے اس کی آنند کی کیا سیما ہوگی کبھی آپ نے کلپنا کی دراصل ہمیں سمجھنے کی جروت ہے ہمیں باہر کی جیل جیل دکھائی پڑتی ہے لیکن ہم اپنے بھیتر کے کاراگرہ کو کم دیکھ پاتے ہیں ہمیں جیل کی دیواریں دکھتی ہے جیل کی ویوستھائیں دکھتی ہے جیل کے پہری دکھتے ہیں جیلر اور جیلر کا انشاثن دکھتا ہے لیکن بھیتر کی کوئی ویوستھا ہمیں نہیں دکھتی سچائی یہ ہے کہ سنسار کا ہر پرانی کاراگرہ میں ہے یہ بتاؤ جیل میں کس کو بھیجا جاتا ہے جو اپراد ہوتا ہے اپراد کے پرنام سروپ جیل میں کیا ہوتا ہے سجا ہے سجا ہے کی مجھا ہے سجا جیل میں سجا ہے تو جو اپراد کرتا ہے اسے سجا ملتی ہے اور سجا میں ڈنڈے سروپ جیل میں رہنا پڑتا ہے اپنے من کو پوچھو چوبیس گھنٹے کتنے پرکار کا اپراد کر رہے ہو اور اس اپراد کی سجا بھی بھگت رہے ہو کی نہیں بھگت رہے ہو تو یہ جیل ہی ہے نا بستہ سنسار کا ہر پرانی ایک بکار کے کاراگرہ میں بند ہے اور وہاں پرتنطر ہے اس کی ساری بیوستہیں پرتنطر ہیں وہ بندہ ہوا ہے وہ آجاد نہیں ہے اور جو بھی بندھن میں بند ہے وہ سب کاراگرہ میں ہی تو ہیں کبھی ایسا انبھا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بندھن ہے بندھے ہو یا موکت بولو تھوڑا جور سے بندھے ہیں کس نے بندھ رکھا کس نے بندھا موہ نے موہ نے بندھا ادھر سے بول رہے ہیں کرم نے بندھا کرم نے بندھا کیا بات ہے بہت گیانی ہو گئے ہیں میں جس کی اپیچھا کر رہا تھا وہی اتر ملا پر آیا لوگ اس بسے میں بولتے ہیں کرم نے بندھا ٹھیک ہے کرم کا بندل ہمارے شاہد ہے پر یہ سچائی ہے کرم ہمیں نہیں باندھ سکتا کرم نے ہمیں باندھا یہ آروپ کی بہشہ ہے جدی کرم ہمیں باندھنا والا ہوتا تو صدہ پر ماتماؤں کو بھی باندھ لیا ہوتا سچائی یہ ہے کہ کرم نے ہمیں نہیں باندھا ہم نے خود کرم کی پرادین انتہ سویکار کی ہے اور اس کے پیچھے ہمارا اگیان ہمارے بھتر چھپاوہ اگیان کا بھاو ہمیں پرتنتر بنائے ہوئے ہیں اور اس پرتنترتہ کے کارن سنسار کا ہر پرانی دکھی ہے اس پرتنترتہ کو کیسے کٹے اس کی بیڑی کو ہم کیسے نشٹ کرے یہ بہت ہی مہتپون سوال ہے اپنے جیون کو ہم کس طرح سے آگے بڑھائیں آج کی پرشنگ میں چار باتیں آپ سب سے کروں گا مکتی بھکتی مکتی بھکتی انرکتی ویرکتی یہ چار شبد ہیں تھوڑا انہیں ہم دیکھیں سب سے پہلی بات ہے مکتی مکتی کس کو چاہیے کس کو چاہیے سب کو چاہیے سب کو چاہیے ابھی اگر کوئی ایسی بیوستہ بناوں آپ تیار ہو مکتی کے لئے کہنے کو ہو ابھی اگر ایسی کوئی بیوستہ ہو جائے کسی سمیہ آ کر کے کہا جائے کہ چلو ابھی ابھی ایک ویکینسی نکلی ہے ایک سیٹ تمہارے لئے کھالی ہوئی ہے چلو کیا کرو گے جیسے ہو ویسے چلنے کو راجی ہوگے یا کہاو گے ٹھڑو ایک پون لگا دو ہے نا ایک سو چلا تو دے دوں ہم بات کرتے ہیں مکتی کی پر سچے عرثوں میں مکتی کے لئے جیسی للک ہمارے من میں ہونی چاہیے نہیں ہوتی دراصل مکتی کس کو چاہیے جس کے اندر بندھن ہے جو بندھا ہے وہی مکت ہے وہی مکتی کے لئے سوچ سکتا ہے اور جب تک آپ بندھن کی انبھوتی نہیں کرو گے مکتی کا پریاس نہیں ہوگا تو مانتے ہو اپنے آپ کو بندھے ہوئے بولو کسی کو بندھن شویکار نہیں ہوتا اگر آپ کے اوپر کوئی نیانترن لگا دے تو آپ پریشان ہوگے ہوگے کی نہیں ہوگے کسی بھی طرح کا نیانترن ہو آپ پریشان ہوگے کہ بھئیہ اس سے کب چھٹکارہ ملے ہے نا اگر میں ابھی گیٹ لگوا دوں کہ جب تک پریشان چلے گا نہ آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے اور لگاتار پریشان چلاتے رہوں تو گھنٹے ورواد تمہیں بھی آکھلتا ہوگی کہ پتہ نہیں مہراج کو آج کیا ہو گیا کب مہراج کا دھیان ادھر ہو دھر ہو اور میں کھسکوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بندھن کسی کو پسند نہیں ایک چھوٹے سے کھیلتے ہوئے بچے کو بھی آپ اگر اپنے باہوں میں جکل دو تو وہ باہر نکلنا چاہتا ہے بچوں کی بات تو جانے دیجئے کیڑے مکوڑے بھی بندھن پسند نہیں کرتے چیٹیوں کو بھی ایک گھیرے کے اندر رکھ دو تو وہ اسے کروس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں کیسے آگے نکلوں کسی کو بندھن اچھا نہیں لگتا تم لوگوں کو بھی نہیں لگتا مہراج ہمیں جو جو بندھن دکھتا اس کو تو ہم توڑتے ہیں آپ کے اوپر کئی طرح کے بندھن لگا دیا جائے آپ شکار کرو گے آپ یہ نہیں بول سکتے یہ نہیں پہن سکتے یہ نہیں کھا سکتے یہاں نہیں جا سکتے یہاں نہیں بیٹھ سکتے یہ نہیں پہن ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے اگر اس طرح کے پچاسوں طریقے کے پرتبند ہے آپ پر لگا دیا جائے تو کیا تمہارا من اسے شکار کرے گا بولو نہیں کرے گا نا مہراج یہ بندھن اور آج کل کے جمعانے میں مہراج بندھن میں بندھتا کون ہے ہے نا کسی بھی باہری بندھن کو تم شکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہو کیونکہ تمہیں بندھن بندھن دکھتا ہے ہے نا سنت کہتے ہیں جیسے تم باہر کے بندھن کو پہچان کر اس سے بچنا چاہتے ہو اس سے شکار نہیں کرتے اسی پرکار جس دن تم اپنے بھیتر کے بندھن کو پہچانے لوگے اس کو کاٹنے کا پریاس اسی چھن ہو جائے گا بس تو تب بندھن کی انبھوتی ہی مکتی کے سنکلپ کو جگہتی ہے بنا انبھوتی کے مکتی کا سنکلپ نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ جہاں بندھن وہاں پرتنت تا ہے جہاں پرتنت تا ہے وہاں دکھ ہے دکھ کوئی نہیں چاہتا مجھے سکھ چاہیے تو ستنتر ہوگا ہونا پڑے گا اور ستنتر وہی ہوگا جو بندھن کو کاٹ پھکے گا ہم اپنے بندھن کو کاٹے بندھن کو سمجھے تب ہم مکتی کا پریاس کر سکتے ہیں جس وقتی کو دھوپ میں جلن کا آبھاس ہوتا ہے وہی وقتی چھایاں کی اور بھاگتا ہے دھوپ میں تپل نہ ہو دھوپ میں جھلسن نہ ہو تو چھایاں کی اور کون جائے گا جیسے دھوپ سواتی ہو وہ چھایاں کی اور کبھی نہیں جاتا جس وقتی کو سنسار کا تاپ تاپ جیسا دکھتا ہے اور جو اس سے اندر سے تپت انبھو کرتا ہے وہی مکتی کا پریاش کرتا ہے تم دیکھو مکتی کی باتیں کرنا اور مکتی کے لئے سنکلپیت ہونا ان دونوں میں بڑا انتر ہے تم کہاں ہوں کیول مکتی کی باتیں ہیں یا مکتی کا بھاؤ بھی کہنے کو سب کہتے ہیں میں مکتی چاہیے پر سب کو رس سنسار میں آتا ہے اپنی یوجنائے کیا کیا بنا رکھی بولو مکتی کی باتیں کرنے والوں ساری پلاننگ سنسار کی ہے ہے نا بولو ہے کی نہیں یہی ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سنسار کی یوجنائے ہیں مکتی کی تو کیول مو سے باتیں اور وہ باتیں بھی کیول ساتھ سبھا میں گروہوں کے پاس اس کے بعد اس کے بعد تو وہی گھو رکھ گھندا کیوں ایسا اس لیے کیونکہ تمہیں ابھی بندھل بندھل جیسا لگ ہی نہیں رہا ہے اسی کا نام مو ہے اسی کا نام اگیان ہے جس دن تمہارا یہ مو بھنگ ہوگا جس دن تمہارا یہ اگیان مٹے گا تمہاری اندر کی آنکھیں کھل جائے گی اور آنکھیں کھلتے ہی تمہارے جیون کی دشا اور دسا سب پریورتت ہو جائے گی پھر یہ چیزیں سوہائیگی نہیں یہ غرث ہے مجھے اس میں نہیں لگنا مجھے تو میرے لکش کو پرابط کرنا ہے مجھے تو میری منجل کی اور بڑھنا ہے ان میں علچ کر کے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو مکتی کا بھاؤ اپنے اندر جگہ ایک بار میں نے مکتی کی چرچہ کی ایک ہی وقت نے آ کر کہا مہراج آپ مکتی کی باتیں کرتے ہیں اچھی لگتی ہے لیکن مہراج آج آپ مکتی کی باتیں کرتے کیوں میں نے پوچھا کیوں پنچب کال ہے مہراج مکتی تو ہوتی نہیں پھر مکتی کی باتیں کرنے سے کیا جروت نہ آپ کو مکتی ملنے نہ ہمیں ملنے میں نے کہا کس نے کہا مکتی نہیں ہے آج بھی مکتی ہے ابھی بھی مکتی ہے مہراج آج مکتی ہے ابھی مکتی ہے ہاں ہاں ہے مہراج پنچب کال میں مکتی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کیا کہہ رہے مہراج وہ ایک دم چکرائیا یہ چکرائیا سوچا مہراج کوئی نیا آغم تو نہیں کہا آغم میں ایسا لکھا ہاں آغم میں لکھا ہے کوئی نیا آغم تو نہیں لیا ہے مہراج تم لوگ بھی چکرائے ہو گئے کہ آج مہراج کو کیا ہو گیا میں نے کہا پنچب کال میں مکتی ہے آج بھی مکتی ہے آپ بھی چکرائے ہو بتا دوں چلو مکتی کا مطلب کیا ہے مکتی کا مطلب کیا ہے ہاں کیا بندھنوں سے مکتی ہے ہے نا مکتی کا عارض ہوتا ہے چھوٹنا چھوٹکارا پانا کس سے بندھن سے بندھن کیا ہے دکھ دکھوں سے چھوٹکارا پانے کا نام مکتی ہے ہے نا تو آج بھی تم دکھوں سے چھوٹکارا پانا سکتے ہو دو سو سے مکتی پانا سکتے ہو درولتاؤں سے مکتی پانا سکتے ہو درگنوں سے مکتی پانا سکتے ہو یہ مکتی آج ہے کی نہیں ہے بولو بولو میں نے جو بولا صحیح بولا کی غلط بولا بولو آگم کیا نروب بولا کی پرتکور بولا تو پنچب کال میں مکتی ہے کی نہیں یہ مکتی تمہیں چاہیے کی نہیں تو کیا کرنا ہوگا گھر بیٹھے مل جائے نہیں اس کے لئے پیاس کرو مکتی کے لئے ملے میں للک جگنی چاہیے مجھے چھوٹنا ہے مجھے ان سب چیزوں سے بچنا ہے مجھے ان سے دور ہونا ہے یہ ملو بھات تمہارے اندر جگے گا تب تمہارے بھی تر مکتی کا سچا انراغ جاگے گا اسی کے بدولت تم اپنے جیون کو آگے بڑھا پاؤگے مجھے مکتی چاہیے آج کل لوگ ممکشو کہلانا تو پسند کر لیتے ہیں ممکشو بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ممکشو کس کو بولتے ہیں موق تم اچھو ممکشو جو سب چھوڑنے کوئی اچھو کھا ہے وہ ممکشو ہے لوگ کہلاتے ہیں ممکشو اور لکچن دیکھتے ہیں ببکشو کے ممکشو کہلاتے ہیں اور لکچن ان میں ببکشو کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ممکشو ہے ببکشو بھوک تم اچھو ببکشو اگر تمہارے من میں بھوکوں کی لڑک بنی ہے تو تم ابھی ببکشو اور ممکشو نہیں ممکشو بنو سچے ممکشو بنو اندر سے ایسے لڑک تمہارے اندر جگنی چاہیے جس سے باقی سب چیزے تمہیں بیرث نشار ویکار کی دکھنے لگے نرر تھک لگنے لگے جس بکتی کے ہردے میں یہ بھاو جگ جاتا ہے اس کے لئے آچار سمند وطر وحیراج کہتے ہیں لکشمی بھو سروسم ممکشو شکلانچرم سام راج جم سار بھوم امتے جرت تنمی وابوات جن کے لئے لکشمی بھو سروسم جن کے جیون میں چودہ رتن نو ندھیوں کا بھو ہو سار بھوم چکورتی جیسا آدی پت ہو ایسے ویکتی نے بھی جس دن اپنے آتما کے بیووں کو جانا ان سب کو بندن کا قارن مانا ان کے لئے یہ سب جین سرن تنکے کی بھاتی ہو گئے اور تم تو تنکے بھی سمال کر رکھتے ہو کیا پرنام ہے اندر کا مو جب تک تم پڑھاوی ہوگا تمہیں سنسار رچ کر لگے گا تمہیں بھوگ رچ کر لگیں گے اور تم اسی میں اُلجے رہوگے بندھن میں بندھنے میں ہی تمہیں آنند آئے گا اور آپ لوگ تو بندھن میں ہی بندھتے ہو کئی طرح کے بندھن ہیں اور کچھ بندھن تو ایسے بندھتے جو بینڈ باجہ بجوا کر کے باندھتے ہو ہر سمال آتے ہوتے کی نہیں یہ بھی بندھن ہے تو یہ بندھن جیون میں بندھن ہے یہ ہمارے اندر کی موہوں کا بندھن ہے یہ ہمارے اجیان کا بندھن ہے جب یہ نشٹ ہوتا ہے تب سچے عرصوں میں مکتی کی کوئی شمحہو نہ بنتی ہے ہم اپنے آپ کو دکھوں سے مکت کرنا چاہتے ہیں آکلتا سے مکت کرنا چاہتے ہیں تو مکتی کے لئے پریاس کرے اور مکتی کے لئے کیا کرو تیا کرو چھوڑو جہاں جہاں تم نے چھوڑا وہاں وہاں مکتی اور جہاں جہاں جوڑا وہاں وہاں بندھن مکتی یعنی نراکلتا چھوڑ دو تو نراکل ہوگے اور پکھلے رہو گے تو آکلتا ہوگی چھوڑنے میں نراکلتا ہے دیکھئے آپ کے حساب کا آپ کے ایکسپریئنس کا ایک دو دھارن آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج آپ سامان روح سے بیٹھیں ٹائم ہوتا ہے کھانے کی اچھا ہوتی ہے اور کھانے کا ٹائم ہو گیا اور کھانا تیار نہ ملے تو کیا ہوتا ہے آکلتا اور کبھی کبھی وہ آکلتا جب باہر آ جاتی ہے تو ہے نا وہ تو سامنی والا جانتا کیا ہوتا ہے ہے نا لیکن کسی دن آپ نے اپواس کیا ہو یا ایک آشن کر رکھا ہو اس دن ٹائم تو روز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی آکھلتا کیوں نہیں ہوئی کوئی کیوں نہیں ہوئی آج میں نے تیاغ کر رکھا ہے تو تیاغ نے راگ کو مٹا دیا آکلتا ختم ہو گئی ہو گئی نہ جیسے جیسے میں سمپرکوں اور سنیوگوں کو چھوڑتا ہوں ویسے ویسے میرے اندر کی آکلتا کم ہوتی ہے اور جو جو آکلتا کم ہوتی ہے اندر کا بندھن ڈھیلا ہوتا ہے ہماری مکتی کا مارگ پر سست ہوتا ہے دوسرا ادھران لے لیجے آپ ٹرین میں چل رہے ہیں گھر سے ٹیفن لے جانا بھول گئے ٹرین کا انجن خراب ہو گیا بیچ جنگل میں ٹرین کھڑی ہے یا ٹریک کھراب ہے بیچ جنگل میں ٹرین کھڑی ہے آپ کو بھوگ یور سے لگ رہی ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اب کیا ہوگا کیا ہوگا بولو کیا ہوگا کھانے کی بے وستہ نہیں ہے کھانے کی اچھا ہے آکلتا ہوگی کی نہیں اور اسی بیچ آجوباجو والوں کو کھاتے دیکھ لو تب آرہ مراج پھر کے تو پوچھو مط لیکن اسی بیچ تمہارا من بدلا اور تم نے سوچا بھئیہ دیکھو گاڑی کا کوئی ٹھکانہ نہیں جب تک میں اپنے مقام پر نہیں پہنچو تب تک کے لئے میرے انجل کا تحا اس تحا کے کتنی دیر بعد نشی تتائے گی بولو مقتی کا مارک سمجھ میں آرہا ہے سمجھ میں آرہا ہے یہی مقتی کا رکشن ہے سمجھ گئے اس مقتی کو سمجھو اپنی آخل تاؤں کو چھوڑو بکلپ کو کم کرو آپ جتنا کم کروگے اتنا اپنی آتما سے نکٹ تا پاؤگے اور جس دن اپنی آتما میں سمجھ جاؤگے پون مقت ہو جاؤگے مار گئے یہی ہے لیکن آج مقتی کی جگہ بھوکتی کی وعدے زیادہ ہوتی بھوکتی یعنی بھوگ بھوگ ہی بندن میں ڈالتے تین استطیاں ایک ہے بھوگ مقت ایک بھوگ یکت اور ایک بھوگ رہیت بھوگ یکت بھوگ رہیت اور بھوگ مقت تین استطیاں بھوگ یکت جیون جن کے جیون کا ایک ہی لکش ہے موج مستی خواہ پیو موج مناؤ جیون بلا مجھے اڑاؤ ان کے جیون کا ایک سادے کی لکش ہے پدار اور پدار جن بھوگ چوبیس گھنٹے وہے لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں وہ لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں وہی ان کا لکش رہتا ہے جیادہ تر لوگ اسی میں سامل ہیں بس اس صبح میں جو بیٹھے ان کو چھوڑ کر ہے ن ہم لوگ کو تو بھوگ بلکل اچھے نہیں لگتے اس لئے آپ کے پاس آکے بیٹھے کیا ہے جن کی درشتی میں بھوگ ہی اپادے ہے وہ چوبیس گھنٹہ اس کے اپلپدی کے لئے پاگل رہتے ہیں ان کا چت کیول اسی میں جا رہتا ہے کیسے بھی ہو مجھے او سادھن ملے لیکن پردام کیا ہوتا ہے بھوگ کو بھوگ نے سے ترپتی ملتی ہے کیا آج تک کانبھو کیا بولتا ہے بولو تمہارے پاس بھوگ بھوگ کی شامگری پرچر ماترہ میں آؤ پستیت ایک بھی بکتی ایسا نہیں ہے جس کے پاس بھوگ بھوگ کے سادھن نہ ہو پرچر ماترہ میں بھوگ کے سادھن ہونے کے بعد بھی تم نے اپنے جیون پر آج تک نہ جانے کتنے پرکار کے بھوگ بھوگ ہے نشکرش کیا نکلا نشوڑ کیا ہے بولو تسلی ترپتی ترشنا بڑھی ہے نا ارے بھائی آگے میں گھی ڈالو گے تو جوالہ بڑھے گی بجھے گی نہیں ایک بات دھیان رکھنا اچھاؤں کی پورتی اچھاؤں کے نینترن کا آدھار نہیں ہے اچھاؤں کا نینترن ہی اچھاؤں سے مکتی کا سادھن ہے تمہارے دوارہ کیے جانے والے پورتی کے پریاد تمہاری اچھا جوالہ کو کی کلا سیکھوگے تو تمہارے اندر کی اچھاؤں کا سمن ہونا پرارم ہوگا اور اسی کے بوتے تم اچھا تیت ہو سکھوگے جس دن پور اچھاؤں سے مکت ہو جاؤگے اسی دن سمجھنا مکتی کو پا جاؤگے من کی اچھا ہی بندھن ہے اور اچھا تیت ہو جانا ہی مکتی ہے تو بھوگ یکت جیون جن کا ان کے اندر اچھاؤں کی جوالہ ہے اور جن کے اندر اچھاؤں کی جوالہ بھڑک رہی ہے وہ آک الٹا میں جھلس رہے ہیں ان کا جیون دکھی ہے اب تک کا انفاو یہی بتاتا ہے تو ایک تو بھوگ یکت جیون کی یہ جھاکی بھوگ ہے نہیں تو بھوگ رہی تھے لیکن بھوگ اشنا بنی بھی ہے یہ بڑے خطرناک ہے بھوگ نہیں ہے بھوگ اشنا بری بھی اس میں بھی دو استحتیاں بنتی ہیں ایک بیکتی وہ جن کے پاس بھوگ بھوگ کے سادھ نہ ہوں اور ایک بیکتی وہ جس کے پاس بھوگ بھوگ کی سکتی نہ دونوں کا جیون اوپر سے بھوگ رہی دکھ رہا ہے لیکن من من کس میں لگا ہے بھوگ میں ہی لگا ہے بھوگ رہی ہو نا مک شمار نہیں ہے بھوگ اشنا سے مک تو ہو نا مک شمار گ ہے رات بھوگ بھوگ رکھتی ہے لیکن انت تا راگ پر بیراغ کی جیت ہوتی ہے ادھر ادھر چل رہا ہے یہ سما چار سب طرف پھیل چکا کی جمبو کمار کے بیوہ میں بھپل دھن ملا مطرہ کی گھٹنا ہے وہاں بدد چور نام کا ایک بڑا ساتیر چور تھا اس نے سوچا چلو وہیں آج سندھ ماری کی جائے ایک بار بڑا دھن ملے گا تو بہت دنوں تک کے سانتی رہے گی وہ پہنچا جمبو کمار کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا تم کون ہو یہاں کیوں آیا بھولا میں بدد چور ہوں چوری کرنے کے لئے آیا ہوں پہلے کے چور بھی بڑے کلیجے والے ہوتے تھے ماں بدد چور کے بارے میں جانتی تھی کہ اس کو پکڑنا بہت مشکل اور بہت دماغ والا اس نے کہ دیکھ تیرے کو چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے پاس جتنا دھن آیا دہج کا سب تو ایک کام کر جمبو کمار پاگل ہو رکھا ہے وہ صبح دکشہ لینے کی بات کر رہا ہے تو اسے منالے سارا دھن تیرا بدد چور کو آشر ہوا کہ ایک میں جو دوسروں کا دھن چھوڑا لے جا رہا ہوں اور ایک وہ جو دھن چھوڑ کر دکشہ لینے کی بات کر رہا چھوڑا دیکھو تو صحیح بات کیا ہے جھروکے کی اوٹ میں بیٹھ کر وہ جمبو کمار اور ان کی پتنیوں کی وارتہ کو سننے لگا دولوں کے مد بات چیز چل رہی ہے جمبو کمار کے ترکوں کو سن کر سنسار کی نشور طاقہ اسے بودھ ہو گیا بھوگوں کی اشار طاقہ اسے بھان ہو گیا اور بدد چور کے ہردے میں بیراغ جگ گیا کہ کے ممت میں علج کر کہ میں پاؤں گا کیا اس میں کوئی شعر نہیں یہ سب بیکار ہے یہ ورث ہے انہیں مجھے کیوں لینا سیدھے جمبو کمار کی ماں کے پاس پہنچا اور کہا ماں جمبو کمار ٹھیک کہہ رہے اب جمبو کمار تو صبح دکشا لیں گے میں صبح تک کی پتکشا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اگلے سانس کا مجھے بھروشہ نہیں میں ابھی چلا اتحاس کی لوگ کی گھٹنا کی چوری کرنے آیا چوروں کا سردار سادو بننے کے لئے نکل گیا آدھی رات میں ہی دکشت ہو گیا یہ ہے ورخت اکیلا نہیں اس کے پانسو چیلے تھے ساگیر تھے ان نے بھی دکھا لی اور سب نے مطورہ سے اپنا کلیان کیا جمب کمار صبح اپنے سنکلب کے انصار نکل گئے اور اپنے جیون کو دھنے کر گئے تو یہ ہے بھوگ مکت جیون بھوگ مکت جیون اپنے بھیتر یہ بھاو جگہ کہ میں پوری چلا بھوگ مکت نہ ہو سکوں تو کم سے کم بھوگوں کی انرکتی کو تو کم کروں اندر ورکتی کا بھاو ہو تو تم ترطست ہو کر بھوگوں کو بھوگنے میں لگو گے تمہارے تمہارے اندر عداشین بھاو آنا چاہیے ان میں بہت زیادہ رچنے پچھنے کی بھتی نہیں ہونی چاہیے یہ ترطست اور عداشین تاکہ تم نے آتمشات کر لیا تو تیمان کر چلنا تمہارا جیون نحال ہو گیا جیون تر گیا جیون بن گیا یہ پریاس ایسا پرشارت اپنے ہردے میں جگہ تو مکتی کا لقش بناو بھوکتی کو گون کرو انرکتی رکھنا ہے تو مکتی سے رکھو کس سے انرکتے مکتی سے ابھی کس سے ہے بھوکتی سے بھرکتی کرو بھوگوں سے ابھی تمہاری بھرکتی کس سے ہے مکتی سے دھرم سے کئی لوگ تو ایسے جن کو شہی اونچائی تک پہنچا سکیں گے اپنے لقش تک آگے بڑھا سکیں گے موکش تتکی یہی پریڑنا ہے بند ہو ایک بات اور کئی بار کہتے لوگ پنچم کال میں موکش نہیں ہے مجھ سے ایک بار کی وقت نے کہا مراج آج موکش نہیں ہے تو آپ منی کیوں بنے ہم نے کہا میں موکش پانے کیلئے مونی بنائی نہیں دوسری بات کہہ رہا ہوں ہمیں موکش چاہیے نہیں موکش پانے کیلئے مونی نہیں بنائی بڑا آشتر میں پڑ گیا مراج آپ موکش نہیں چاہیے موکش پانے کیلئے مونی نہیں بنائی کیوں بنائی تم لوگ بھی پوچھ سکتے ہونا آپ اگر کہو میں کہوں کہ موکش پانے کیلئے مونی نہیں بنا تو آپ کو آشر ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بولو میں دور آ رہا ہوں مجھے موکش یہ نہیں تو پھر مراج آپ مونی کیوں بنائیں میں نے کہا میں موکش پانے کیلئے مونی بنائی نہیں میں موکش مارگ کے لئے مونی بنائوں کس کے لئے مونی بنائوں موکش مارگ پر چلنے کے لئے مونی بنائوں اور ایک بات بتاؤں ایک بات جو موکش مارگ کو پکڑ لیتا موقتی تک اپنے پہنچ جاتا ہے اور بینہ موکش مارگ پر چلنے موکش جا سکتے کیا تو پنچ موکش نہیں موکش مارگ تو ہے ٹریک کو پکڑ لو دیکھو تمہارے سنسار کے مارگ میں اور موکش مارگ میں کیا انتر بتاؤں تمہارا سنسار کا مارگ ہے سنک مارگ ہائیوے جس میں ڈھیر سادے موڑ ہے ٹرننگ سے ہے نا اس میں گانیاں بھٹک سکتی ہے بھٹک سکتی بھٹک تھی ہے لیکن ہمارا جو موکش مارگ ہے وہ ریلیوے کا ٹریک ہے ریلیوے کا ٹریک سیدھ ہی چلتی ہے ٹریک اس میں گالی لیٹ ہو سکتی ہے پر بھٹکے گی نہیں ہے نا لیٹ ہوگی پر بھٹکے گی نہیں تو ہم نکل پڑے ہیں ہمیں معلوم ہے الائن سیدھے وہی جائے گی کہاں جائے گی وہی جائے گی تو ہمیں جانا ہے ہم موکش مارگ پر چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک دن منجل تک جلور پہنچیں گے آپ بھی چلنے کی کوشش کیجئے موکش مارگ کی اور بڑھنے کا پیاس کیجئے اسی کے بدولت چلتے 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 اپنی منجل کو پر کر لیں گے اپنے آپ کو بھاگ سالی مانو پنچ مکال میں جنم تو موکش مارگ ملا چھٹے میں جنم تے تو وہ بھی نہیں ملتا ملتا کیا منوش جیون ملا ہے یہاں آئے ہو تو موکش مارگ دیووں کے پاس موکش مارگ نہیں نارکیوں کے پاس موکش مارگ نہیں اور پسو پکشیوں کے پاس بشیس سبح نہیں تھوڑے بہت برد صحیح ہم تک ملے لے تم بھاگ شالی ہو کی نہیں ہو بولو ہے تو اتنا اچھا سر ملا اس کو بھنا رہے ہو کی بھلا رہے ہو کیا کر رہے ہو کتنے خس ہو کے بول رہے ہیں کتنے پرسنت کے ساتھ جیسے کوئی بہت بڑا گورو پرابت کر رہے ہیں کاش منش اس ویسے میں سوچے گم بھی روکر اپنا انتر وشلیشن کر کے دیکھے کہ آخر میں کر کیا رہا ہوں مجھے کرنا کیا چاہیے موک شمار کے ملا ہے یہ فیشلیٹی ابھی ہے اپیوک کرو آگے بڑھو جہاں اس سے اوپر اٹھو یوں ہی اپنے منش جیون کو بڑواد مت کرو جب تک تمہارے ہردہ میں آتم کلیان کی پرول للک نہیں جگتی تب تک اپنا ادھار نہیں ہو سکتا ابھی جو میرے ساتھ ہے ابھی جو میں کر سکتا اپنی بھوم کان روپ وہ تو کر لوں اور اتنا ہی نہیں ابھی سریر سوستہ ہے بدھی اچھی ہے کسی پرکار کی پرتکول ہوتا نہیں ہے کوئی شمشہ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے سب کچھ انکول ہے ابھی کر لو کل یہ نہ بولو کیا ہوگا کوئی ٹھکا نا یا وَد سوستھو ایم دے یا وَد مرد تُش چدور تَح تَا وَد آتْم حِتم قُرِيَات پران آنت کِم کر شش جب تک تمہارا سریر سوستہ ہے جب تک تمہاری مرد تمہارے نکٹ نہیں آتی تب تک اپنی آتما کا حس کر لو پران نکلنے کے بعد کیا کروگے کیا کروگے ایک بڑا کنجوس آدمی تھا بجار میں خبر پھیل گئی کہ وہ دان کرنے والا ہے کنجوس آدمی کے بشے میں خبر پھیل گئی وہ دان کرنے والا لوگوں کو کتوحل ہوا کی وہ آدمی اور دان کرے گا جس نے زندگی میں پانچ پیشا نہیں دیا وہ مو جی سنا ہے تمہارا مالک کو دان کرنے والا ہے نوکر نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے اس نے دیٹ کرنے کی کیا جروت ہے وہ مرنے کے بعد بھی تیار نہیں کیا کہوں گا اپنے آپ کو دیکھو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا جو ہوگا بھی ہوگا گردیو کہتے مرنا ہے تو مر جا پر جیتے جی کچھ کر جا مر رہ ہے تو مر جا پر جیتے جی کچھ کر جا آل نے تھا کر جا تو مت کر جا اپنے جیون کے لئے سوچ آتما سے انرکتی بھلائیے مکتی سے انرکتی بھلائیے دھرم سے انرکتی بھلائیے اور بھوگوں سے ورکتی کا بھا ہو جائے تب جیون کا کلیان ہوگا اور تب ہی کچھ حاصل ہو شکے گا وہ ہمارے لئے مکتی ملے گی کل مکتی کی باتیں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کا پریاس ہونا چاہیے ویسا سنکل ہونا چاہیے تب ہم اپنے جیون میں کچھ شارثک اپ لفظی گھٹیت کر سکیں گے کسی کی بڑی شارثک پنگتیاں کارج سمارے لے رہے پورس تھکیں گے پھر پچھ کا کر ہے اور آگ کے لگائے جب جھوپری جرن لگی آگ کے لگائے جب جھوپری جرن لگی کون کے خدا پچھ کون کام شریح ہے کتنا مارمی سمبودھن ہے وہ کہتے ہیں جولو میت میرے جولو دے تیری کانو روگ سے نگھی جب تک تمہارا سری کسی روگ سے آکرانت نہیں ہوتا جلو جرہ نیری جاسو پرادھین پر ہے جب تک تمہارا سری بڑھا پا کے نکٹ نہیں آ بڑھا پے میں پرادھین ہو جاؤ گی ارد میں تک سی دس ہو گی دو آدمی اٹھائیں بڑھے کو ارد میں تک کیوں کہتے پتا ہے بڑھے کو دو اٹھاتے مردے کو چار اس لئے ارد میں تک کہتے جلو جمع روپی ویری اپنا سنکھ نہیں بجا دیتا جلو کان رام بدھی جائے نبی گار یہ جب تک تمہاری بدھی نرمل ہے تولو میتر میرے نیجے کار سمار لے تب تک میتر اپنی کرنی صدار لے پور اس تھکیں گے پھر پاچھے کہا گر جب تمہارے سریر کا سطو ہی ختم ہو جائے گا تو پھر تم کیا کروگے کتنا اچھا ادھارن دیا ہے آگ کے لگائے جب جھوپری جرن لگی کواں کے کھدائے پاچھے کون کام سر ہے کہیں آگ لگ جائے اور جھوپری جلنے لگے اور اس جھرکتی بھی آگ کو دیکھ کر جھلستی بھی جھوپری کو دیکھ کر کوئی سوچے کہ چلو ابھی کواں کھو دوں آگ بجھاؤں تو کیا ہوگا کچھ ہوگا نہیں ہوگا ایک آدمی ایک لوہار کے گھر گیا اور اس کے آن سے بڑی سے بڑی والٹی جو تھی اس کو پسند کیا پیمنٹ کیا کہ اس کو گھر بھیج دینا چار قدم چل کر کے واپس لوٹا بھلا تھوڑا جلدی بھیج دینا بھلا کیوں بھائی اتنی جلدی کیا بھلا گھر میں آگ لگی اس کو کیا کہیں آگ کے لگائے جب جھوپلی جرل اللہ کی کون کے کھدائے پچھے کون کام سر ہی اب کون کھدانے سے کوئی کاج نہیں تمہارا سرے گا اس لیے آگ کبھی بھی لگ سکتی ہے کائی کی کٹیہ میں ایک دن تو آگ لگ نہیں ہے اس سے پہلے یہ کائی بھوشات ہو بھشم ہو اپنی چیتنا کو جگہ لو اور اپنے جیون کے لئے جو کچھ بھی کرنی ہے وہ کر ڈالو جس سے کچھ حاصل ہو سکے کچھ بھی ہو جائے یہ آگ کبھی بھی لگ جائے کیا پتہ کب سارٹ سرکیٹ ہو جائے کوئی ٹھکا نہ ہوتا ہے نا سارٹ سرکیٹ اچھا یہ بتاؤ یہ سارٹ سرکیٹ کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا سارٹ سرکیٹ جب دو تار اپنی دھارہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو سارٹ سرکیٹ ہوتا ہے ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے سارٹ سرکیٹ سے بچنے کے لئے انسولیٹ وائر رکھتے کونسا وائر رکھتے ہیں انسولیٹ وائر ایک ہی جگہ ڈہر ساری ہو تو کوئی خطرہ نہیں رہتا ہے نا تو بھائیہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر اپنے جیون کو سوٹ سرکیٹ سے خطرے سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی وائر چینج کرلو ننگی تار رکھنے کی جگہ سنیم سے انسولیٹ وائر رکھ لو جندگی کو سیکیور بنا لو ہے نا تمہاری تار کی حالت خراب ہے انسولیشن تو چلھانا پڑے گا اور کرو اپنے جیون کو آگے بڑھاؤ برد سنیم کے راستے پر چلو بھوکو کے پرتی ورکتی کا بھاو جگہ دھرم سے انورکتی کی بھاو جگہ تو ہمارے جیون کا نشطہ تا ادھار ہوگا سبی کے ردے میں ایسی موکش کی پرول بھاو بنے موکش مارگ کے پرتی انوراک بڑھے جس سے اپنے جیون کا اتھان کر سکے سمیہ آپ سب کا ہو رہا ہے میں یہی پر بھرام لے رہا بولی پرم پوج آچار گروہ سری بدی ساگج مہراج کی جائے جائے